بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسیفہ بن عصید غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے جبکہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا گفتگو کر رہے ہو لوگوں نے کہا ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت ہرگز قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم قیامت سے پہلے دس نشانیاں نہ دیکھ لو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دس نشانیاں بیان فرمائیں پہلی نشانی دھوان دوسری نشانی دجال تیسری نشانی دابت الارض یعنی زمین سے ایک جانور کا نمودار ہونا چوتھی نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پانچویں نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزل چھٹی نشانی یاجوج ماجوج کا خروج ساتویں آٹھویں اور نوویں نشانی مشرق مغرب اور جزیرت العرب میں تین جگہوں پر کچھ لوگوں کا زمین میں دھسنا دسویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہاک کر لے جائے گی چنانچہ مسند احمد کی حدیث ہے سمرہ بن زندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم قیامت قیم نہیں ہوگی حتی کہ تیس قذاب نکلیں گے سب سے آخری کانہ دجال ہوگا اس کی بائیں آنکھ کانی ہوگی ناظرین اکرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنا کہ مسیح دجال سے پہلے تیس یا اس سے زیادہ جھوٹے ظاہر ہوں گے اور یہ سب کچھ قیامت سے پہلے ہوگا دوستو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ پیدائش آدم علیہ السلام سے تا قیامت دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں میرے بھائیوں اور بہنوں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی تو صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7131 میں ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے ڈرائیا ہے خبردار وہ کانہ ہے حالانکہ تمہارا رب کانہ نہیں اس دجال کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا دوستو ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو دوسرے انبیاء نے نہیں بتائی وہ دجال کانہ ہوگا جبکہ تمہارا رب کانہ نہیں حضرت صفینا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانہ ہوگا اور دائیں آنکھ گوشت کے ٹکڑے کی طرح اگری ہوئی ہوگی جبکہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر تحریر ہوگا حضرت حشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کا سر پشلی جانب سے گنجا گنجا سا ہوگا جس نے کہا کہ تُو میرا رب ہے وہ تو فتنے میں مبتلا ہوگا اور جس نے کہا تُو جھوٹا ہے میرا رب تو اللہ ہے جس پر میں بھروسہ کرتا ہوں تو وہ اسے کچھ نقصان نہ دے سکے گا ناظرین اکرام حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں دجال کے بارے میں خبر دی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ تم اسے پہچان نہ سکوگے مسیح دجال ایک پستا قد آدمی ہوگا گھمرا لے بال ہوں گے آنکھ کانی اور مٹی ہوئی نہ بہت اونچی ابری ہوئی اور نہ بہت دھسی ہوئی ہوگی پھر بھی اگر تمہیں اس کے بارے میں شک و شباہ ہو تو خوب جان رکھو کہ تمہارا رب تو کانا نہیں ہے دوستوں اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو دجال سے متعلق کچھ حدیثیں بتائی ہیں امید کرتے ہیں یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ